جبریل کے ماتھی بھی لکھا جائے نا تو جملہ پھر بھی بڑھا ہے اللہ اکبر مکہ اور مدینہ کے کافرانہ محول میں مکہ کے بدو جس کے پاس اپنی ایمان تے رکھوا کے مطمئن ہو جائے اس فاق حسدی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور اسی مکہ اور مدینہ کے کافرانہ محول میں اللہ جیسا خالق اپنا محمد جیسا محبوب جس کے پاس رکھوا کے وہ تمہیں ہو جائے اسے اب وہ طالب جی ہو جی علی نقی قیامت صاحب تیری کمی رہ گئے آپ جی ہو آپ سلامت رہو آپ زندہ بات آپ جی ہیں جی پائن آسفر آباس کون ہے سرگار عمران کی شان کے مالک میرے بادشاہ جملہ میں ایک کی پھڑنا ہے دیتے ہیں ممبر بائیاں دے والے کر دینا ہے اچھا مہدب اگرانوں میں ایک روایت ہے بابا فداشہ جی کہ ابھی بچے صبح صبح اٹھتے ہیں نا اٹھ کے اپنے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں سمجھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا جب بھی کوئی بڑا سامنے آ جائے اسے سلام کرنا جب بھی سکول سے آنا گھر میں سلام کرنا سکول جاتے ہوئے سلام کرنا صبح اٹھ کے سلام کرنا ہے وہ ہے بھائیا گھل کوئی نہ جو گھلے ہوئے ہیں تو بول دیتا ہو گھلت ہم ہی ہو کرنی ہے اور تو گھل کرنی کوئی نہیں یعنی جتنے بھی بادب گھرانے ہیں ان میں بچوں کو سلام کرنا سکھایا جاتا ہے اور جتنے بھی بیادب والے بچے ہوتے ہیں بزرگوں کو سلام کرتے ہیں بابا فداشہ کے جملہ دیئے ہوئی یہ جینا میں پڑھنے ہیں ساری کائنات ملکے جسے سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ چالی سال جسے سلام کرے اسے ابو طالب اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جی ہو جی آپ سلامت رہو آپ زندہ بات آپ کی کیا بات ہے آپ سلامت رہے آپ کی کیا بات بس ادھر ہو اسی ابو طالب کے اولاد رول گئی مسئیبت کا ایک جملہ سنو اور اپنی نوکری تمام کرنا چاہتا ہوں ازہ دارہ نے مظلوم دو ہستیاں تاریخ میں اسی ہیں جن کے رونے سے مسلمان پریشان ہو جاتے تھے ان کے رونے پر ببندیاں لگاتے تھے ازہ دارہ پہلی ہستی بھی مصطور ہے دوسری ہستی بھی مصطور ہے پہلی ہستی دادی ہے دوسری ہستی پونتی ہے دادی بھی بابا کروٹی تھی ثوتی بھی بابا کروٹی تھی ازہ دارہ دادی بھی بڑی زخوی تھی ثوتی بھی بڑی زخوی تھی دادی گھر میں پیٹھ کے روتی تھی ثوتی زندان میں روتی تھی سیدو غیر سیدو حسین کے ماتمدارو حسین کو پرسہ دینے آنے والو سیدو ساجدین کربلاں سے بعد جتنی دیر بھی زیری طور پر موجود رہے سید و ساجدین ماتن کرتے خون کے آنسو روتے اور رو کے کہتے ہائے شام ہائے کربلا ہائے شام ہائے کربلا اللہ نے سید و ساجدین کو نکی قیامت گیارہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھا بھائی ناصر عباس مسائب خان بیٹھے ہو تائید کریں گے کربلا سے بیس سال بعد اللہ نے سید و ساجدین کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا تاریخی کتابوں میں نام زید علیہ السلام ہے جب زید ہوئے ہیں چار سال کے جب بھی سجاد مولا کو دیکھتے سجاد مولا ماتن کرتے اور خون کے آنسو روتے اور رو رو کے کہتے ہیں ہائے شام ہائے کربلا ایک مرتبہ جناب زید علیہ السلام امام محمد باقر کے پاس ہے کہا باقر بھئیہ آپ تمہوکے کے گواہ ہیں بتائیے لہ شام اور کربلا میں ایسا کام سا ظلم ہوا کہ آج تک بابا ماتم بھی کرتا ہے اور خون کے آنسو می روتے ہیں عزدر و زید کا پوچھنا تھا باقر امام تڑپ گئے اور رو کے کہتے ہیں زید اگر پوچھا تو پرسون ایک ہماری پنفی تھی جس کی زیری زندگی چار سال تھی دادا کو بڑی پیاری تھی دادا اسے سینے پر سلاتے تھے اسے سینے کا سکون کہتے تھے اس ظالم امت نے شام کے بازاروں میں اتنا عجرِ رسالت دیا کہ اس کے رکساروں کے رنگ تبدیل دعا برای